اسلام علیکم ڈیویڈز ورڈز پریلیس ڈیفنس اپگریٹس میں پاکستان کی نئے روبوٹک ویکل کی ڈیویلپمنٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکت ٹریننگ پرگرام پاک نیوی کی سی سپارک ایکسرسائز ٹیتھونیا کی ٹیک ایکوزیشن ترک ٹولز کیلئے نئے ایڈواز سسٹمز میں دیگر اہم بینرکوامی دفاعی خب میں بھی اس فیڈیو میں شامل ہوئی پریلیس پاکستان کی نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کوینیکیشن کارپریشن یعنی این آر ٹی سی کے بارے میں جاتھ ہے کہ وہ نئی نارڈ سائز روبوٹک کومبٹ ویکل ڈیولپ کر رہی ہے این آر ٹی سی کی جانب سے تیار کی جانے والی اس روبوٹک کومبٹ ویکل یعنی آر سی بی کو ہیدر ایک قرار کا نام دیا گیا ہے اور اسے بنیاری طور پر پاکستان میلٹی کی جانب سے استعمال کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے یہ روبوٹک کومبٹ ویکل ڈیول پوائنٹ سیون میلی میٹر کے ریموٹ ویپن سٹیشن سے ایکیپڈ ہوگی جبکہ اسے نئیر فیچر میں پاکستان آرمی کی جانب سے ٹیسٹ کیا جانے کی امکانات ہیں خیال رہے کہ این آر ٹی سی نے اسے پہلے بھی مختلف ٹائپ کی سمال روبوٹک ویکلز دو ہزار اٹھارہ کے آئیڈیاز دیفائی نمائش میں اندویل کی تھی تاہم اس کے بعد ان ویکلز کے حوالے سے پروگرس کے حوالے سے کوئی ریپورٹس جاری نہیں کی گئی دنیا کے مختلف موالک اپنی میلوٹیز کے لیے کئی طرح کے آنمنٹ سسٹمز کی دیولپمنٹ اور ایکوزیشن پر تیزی سے کام کر رہے جبکہ حالیہ کچھ عرصے میں ترکی کی جارب سے بھی آنمنٹ ایریل ویکلز کے بعد کئی طرح کی آنمنٹ گراؤنڈ ویکلز پر کام کیا جا رہا ہے حالیہ کچھ عرصے میں ترک آرمی کے بارے میں ریپورٹس ہے کہ اس نے کئی طرح کی مقامی آنمنٹ گراؤنڈ ویکلز اپنے فلیٹ میں بغیرہ شامل کی ہے فرینز پاکستان نیوی کی جارب سے لیڈ کی جارے والی سی سپارک دو ہزار چوبیس ایکسرسائز کی گزشتہ روز کراچی میں افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس تقریب میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف مہمار حسوسی دے سی سپارک کا بنیادی مقصد جہاں پاک بیریہ کی جنگی حکمت عملی کا تنقیدی جائزہ لینا ہے وہیں اس ایکسرسائز میں پاک آرمی اور پاکستان ائر فورٹس کے اہنکار اور ایسٹس بھی جوائنٹ آپریشنز میں حصہ لیتے ہیں یہ ایکسرسائز گزشتہ کچھ عرصے سے باقائدگی سے کنڈک کی جاتی آ رہی ہے جبکہ اس ایکسرسائز کے دوران ویپنز کی لائی فائرنگ کے علاوہ تینوں مسلحہ فاج کی سمندری حدود کی افاظت اور نگرانی کے نکتہ نظر سے انٹیگریشن اور ہارمنی کو ڈیمنسٹریٹ کیا جاتا ہے پرینڈز آرمینیا اور کازکستان نے دیفینس اور سیکیورٹی سے مطالق کاؤپریشن کے حوالے سے مختلف ایگریمنٹ سائن کیئے ہیں کذاکستان کے منسٹری اور ڈیفینس نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ آرمینیا کی منسٹری اور ڈیفینس کا دورہ کیئے ہیں جہاں دوروں مالک کی ڈیفینس منسٹریز کے درمیان باہم دلچسپی کے کئی طرح کے امور پر ڈسکیشن کے علاوہ ڈیفینس اور سیکیورٹی سے مطالق کاؤپریشن کے ایگریمنٹ سائن کیے گئے ہیں آرمینیا نے سال دو ہزار بیس کے بعد اپنے ملٹری بجٹ میں حال ہی میں ایٹی ون پرسنٹ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیے ہیں جبکہ آرمینیا کی جانب سے اپنی آرنڈ فورسز کو مرحلہ وار ایکیوب کرنے اور دیگر موالک کے ساتھ ملٹری کوپریشن سے مطالق تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے پرنڈز ترک کمپنی ایسا سان کے تیار کردہ ایسل فلر فائیو ہنڈڈ سسٹم کو ترک کمپنی بیکر کے ٹی بی تھری ڈرون کے ساتھ بقاعدہ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے ترک کمپنی بیکر کی جانب سے گزشتے دنوں یو میکس دفاعی نمائش کے دران ٹی بی تھری ڈرون کو ایسل فلر فائیو ہنڈڈ الیکٹرو آپٹیکل اینڈ ریکانیسنس سسٹم کے ساتھ ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے ڈسپلیئی کیا گیا تھا خیال رہے کہ ایسل فلر ایسا سان کے تیار کردہ کومن اپرچر ٹارگٹنگ سسٹم کا ایڈوانزڈ اور لائٹ ویٹ ویرینٹ ہے جس کے لیزر رین فائنڈر اور ٹارگٹ ڈیزنیٹر کی میکسیم رین 35 کلومیٹر بتائی جاتی ہے یہ سسٹم زیادہ بہتر ریزولوشن میں عداف کی نشاندائی ان کی سرویلنس ٹارگٹنگ کے لیے یوسفل قرار دیا جاتا ہے ایسل فلر فائیو ہنڈڈ کی میس پرڈیکشن نومبر 2023 پہ شروع کی گئی تھی اور اب اسے بقاعدہ ترکی کے مختلف ڈرونز کے لیے نہ صرف مقامی ریکوائرمنٹس بند کے ایکسپورٹ کے لیے بھی آفر کیا جا رہا ہے شیال رہے کہ کینیڈا کی کپنی کی جانب سے ہلیکٹو آپٹیکل سسٹم کی فرامی سے متعلق پابندیوں گلے کر ترکی نے اپنے مقامی ٹارگٹنگ سسٹم کی ڈیویلپنٹ کا فیصلہ کیا تھا جس کے تحت کومن رپرچر ٹارگٹنگ سسٹم یعنی کیٹس پروجیٹ کا آغاز کیا گیا تھا اس پروجیٹ کے تحت اب تک ایک سو ساٹھ کومن رپرچر ٹارگٹنگ سسٹمز مختلف ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیے جا چکے ہیں پرنڈز رائل سعودی آرمی کے ایک بہت بڑے دستے کی پاکستان آرمی کے ساتھ آن جوب ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ملٹری ٹریننگ پرگرام کے تحت اس آن جوب ٹریننگ کا انکاد پاکستان آرمی کی فورٹینت اور فورٹیت انفینٹری ڈیویجن کی جانب سے اوکارا میں کیا جا رہا ہے پاکستان آرمی اور رائل سعودی آرمی اس سے پہلے بھی کئی طرح کی مشترکہ ایکسرسائزز کر دی رہتی ہیں تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آن جوب ٹریننگ کا انکاد پاکستان آرمی کی جانب سے رائل سعودی آرمی کیلئے کیا جا رہا ہے اس قسم کی ایکسرسائزز اور آن جوب ٹریننگ کا بنیادی مقصد کاؤنٹر ٹیروریزم، میری ٹائم سیکیورٹی اور دیگر بام دلچسپی کے دفاعی امور سے مطالق کوپریشن کو پرموٹ کرنے کا ذریعہ کرا دیا گیا ہے فرینڈز روس کے بارے میں اطلاع تھے کہ اس نے برکینہ فاسو میں اپنے ٹروپس کو بقاعدہ ڈپلائے کر دیا ہے خیال رہے کہ برکینہ فاسو نے اب سے چند ماہ پہلے ہی ان کے ملک میں تائنات فرینڈز ٹروپس کو ملک سے نکل جانے کے احکمات جاری کیے تھے رشیہ ریب تدائی طور پر 100 ملٹری پرسنیل برکینہ فاسو میں تائنات کی ہیں تام آنے والے دنوں میں ان ٹروپس کی تعداد کو 300 تک بڑھایا جائے گا روس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اپنے ایفریکن کنٹریز میں مزید امپروف کرنے کی کوشم ہے جبکہ اس ویس ایفریکن کنٹی میں گزشتہ کچھ عرصے سے روس کا اثر و رسوخ بڑھتا نظر آ رہا ہے فرنڈز لیتھونیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی حکومت نے جرمنی سے لیپر ٹو مین بیٹل ٹینک کی ایکوزیشن کا فائنل ڈسین لے لیا ہے لیتھونیا کی جانب سے ابھی تک یہ واضح نہیں کہ وہ کتنے لیپر ٹو مین بیٹل ٹینک اکوائر کرے گا تام تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ اپنی آرمی کو مزید سٹینٹھن کرنے کی عرصے ایک نئے ڈیویجن ریز کر رہی ہے جرمنی سے اس سے پہلے ہی لیپر ٹو مین بیٹل ٹینک کی ایکوزیشن کے حوالے سے جہاں اٹلی آرڈر کر چکا ہے وہیں دیگر یورپی موالک کی جانب سے بھی مرالاوار جرمن ساختہ ٹینک اکوائر کیا جا رہے ہیں پرینڈز یویس ملٹری کے بارے مطلعات ہیں کہ اس نے سٹنگر اے ڈیفنس میزائلز کو جو اس سے پہلے ڈی کمیشن کر دیا گئے تھے انہیں ریپر بش کیا ہے پریاری طور پر لائف ایکسٹینشن پرگرام یعنی ایس ایل ای بی کے تحت ٹوٹل ایک ہزار نو سو سٹنگر اے ڈیفنس میزائلز ریپر بش کی گئے ہیں امریکہ نے پہلے ہی بڑی تداد میں یوکرین جنگ کے بعد بڑی تداد میں سٹنگر شار ٹرین اے ڈیفنس میزائلز یوکرین کو پروائیڈ کیے ہیں اور ممکنہ طور پر یہ ایک ہزار نو سو سٹنگر اے ڈیفنس میزائلز بھی آنے والے دنوں میں یوکرین کو ڈلیور کیے جائیں گے امریکی ملٹری نے سٹنگر اے ڈیفنس میزائلز کا لاس پیچ دو ہزار پانچ پہ حاصل کیا تھا جبکہ ان میزائلز کو خاص طور پر آرنمنڈ اے ڈیفنس میزائلز کے خلاف ایفیکٹیو قرار دیا جاتا ہے سٹنگر اے ڈیفنس میزائلز سسٹم کی میکسیم رین آٹھ کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ تین کلومیٹر کے اور ڈیجور پر مختلی نویت کے اے ڈیفنس اپ ڈیٹس کو انڈیسپ کر سکتا ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انا حافظ پاکستان زندہ بات